بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہ و لا هم یقزنو اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ لَلْنَّبِيَاهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا میرے بھائیو میں جس جلسے شریک ہونا میں اچھی آواز یا اخدان کے نعرہ لاؤ یا رسول اللہ اپنے غلامی دا ثبوت تا پیش کرو نا کیا سا نبی پاک دے غلام ہاں وہ پنجابی چاہ دے ہیں کہ جس دنوں نبھاوے اُس دنوں سول دھاوے ساٹھے سے آنگ آنگ ہے چی نبی پاک نبی پاک تو بغیر تو کوئی چیز ہی نہیں دنیا ہی نہیں میں صرف بڑے مختصر توڑ دے دو گلنا عرض کرن رہا ہیک تا ہے کہ آج دور دے وچ یہ حالت اس قدر وقت کیے کہ انسان اوہ دا نہ کا ثبوت ویک دا ہے نہ اوہ دا کوئی طریقہ ویک دا ہے کہ میں جس شخص نال بیعت کر رہا ہوں کہ آیا اس روکے سے کامل پیر دکھولو بیعت کرن دی یادت ہے بھی یا کہ نہیں جینا کوئی آ گیا امامہ سر تے رکھ گیا کہ میں پی رہا ہوں آیا کل دیکھ بار تو ساپڑے ہو سی یا سھنے ہو سی ایک پیر صاحب کسی مرید گھر گئے ہیں تو ایک عورتیں اوہ عرض کر دیئے پیر ہا ساڑے گھر دے ویتا جناتا سایا اوہ جھاٹے گھنڈ کر کے بیٹھا رہا بیٹھا رہا پھر گھنڈ اتار کیا داؤ تو آپ نے بچے دی قربانی دیتے جن بھوٹ نکر ویسے تھے میری گھر سمجھ آ رہی یہ حالت انتہا ہے کہ نہیں کہ آپ نے اتھنا آپ نے پتہ نو پھا دے پکھے نارو ٹانگ دیتا ہے اس ویسے کے ساڑے گھر میں جو جن بھوٹ نکلیں اے اس نے یہاں کیا کہ پیرہ تو نکل شیطان تھا اوہ جس نے اس میں شیطانی سے اکسایا اوہ سو نہیں کرنے آپ نے پتہ بچارے اس قتل کر میں بڑا افسوس ہویا میرے بھائیوں اکھی تک کرو کسے جیلی پیر سے پچھنے لو انہوں نے کہا اللہ نہ منو جو توانو پیر خواجہ کمرو دین نے دست ہے اس نے عمل کرو تو ساں بٹک سو نہیں تو ساں نامنے ہاتھ پیرہ دے پچھے نہ لگ سو تو ساں سچے دے سچے پیر باں پھڑیے تو اس ہاتھ نو مضبوطی نالتھانے رکھو کہ اوہ باں کدھی نہ چھڑے سی ہو یہ اے میرے دعویٰ ایماننا میں عرض کروں کہ میرے حضرت خاجہ محمد کمرو دین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو میرے والد بزرگوار کچھ عرصہ پہلے ڈھول دا آواز سن دے ہی نہیں آزاں بڑے سخت آواز ہے کرنا دو تے اثر انداز ہوندہ ہے اس وقت دھولنا ہے سن دے ایک مقام تے آپ تشریف لے گئے دوپہ دا کھانا کھا کے آپ ارام فرمایا سکتا دا خواب دیکھ دن اس گلتیں ظرہ غور کرنا خواب دیکھ دیں کہ نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم اپنے ساری امتنو اپنے ساری امتنو اور پہلے نبی پاک جتنے ہی گزرین انبیاء اکرام انہاں دی امتہ نو انہاں انبیاء نو بخشا کے تے لئی جانے ہے شان نبی پاک دی کے نہیں آدم علیہ السلام نے اے ذمہ واری نہیں چاہی نو علیہ السلام نے نہیں چاہی موسیٰ علیہ السلام نے نہیں چاہی تو جس وقت نبی پاک دی واری آئے نبی پاک کا کہا آؤ تھاڑی میں سفارک اللہ تعالیٰ جوارگا اور صرف آپنی امت نہیں بخشائی بلکہ پہلے انبیاء دی وی امتہ نو بخشا کے لئے گا تو حضور شایخ علیہ السلام فرمانے میں خوابی زیارت کی تھی کہ اگے 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 دھول وگزے بنے رہے ہیں ایک دھول نہیں کہ اگے دھول وگزے بنے رہے ہیں آپ فرمایا پہلے تو من اس گلد بڑی چیڑ ہونی ہے کہ دھول دا آواز بڑا کرخت ہوندہ ہے تو جیسے میں خوابی ہوئے کہا کہ نبی پاک بخشا کے امتہ نو لئی جانے ہیں دیکھ گیا کہ ڈھول وگزے بنے سے ڈھول دا آواز من پیارا لگ گیا اس وقت کہ نبی پاک روح پیارا لگ جاتی خوش قسمت ہو تسی لوگ میں مبارک دن آتونوں اے مرفوض خود میں حضور شیخ علیہ السلام خواجہ محمد قمر الدین رضی اللہ تعالی عنہ دی زبانی سنے آئے کسے کو لو نہیں سنے آئے کسے راوید کو لو نہیں سنے آئے آپ دی زبان مبارک تو خود سنے آئے نبی پاک میرا نال ہے کیا کہ کمر الدین تین آپ نے مریدہ نو سمال لیا نبی پاک فرمیندین کہ توں کمر الدین آپ نے سارے مریدہ نو سمال لیا تو میں عرض کرتا ہوں کہ یا رضی اللہ سارے غلام حاضر ہیں پھر حضور نبی پاک فرمیندین کہ ہاں ویک لے کو رہے نہ ونیے تو اتنا لج پال پیر اتنا لج پال پیر جیڑہ اگدہ کے تیری ہر بدی جڑی ہے میں گوارہ کر لیا ساں لیکن کسے ہور آسے پاس ہے بھٹکیاں نہیں یہ چیز میں گوارہ نہ ہو ساں تو جیڑہ سارے غلامہ دی بخشی کراند دی ذمہ واری لیندہ ہے یہ دیبان پھڑ دا ہے نبی پاک دی بارگاہ پیش کر دیں گا اور نبی پاک آدمی اپنے سارے غلامہ نو سمال لیا ایڈی وڈے شان آلے پیر دی آج ایڈی عظیم شان کانفرنس ہو رہی ہے کانفرنس بڑا چھوٹا جانا آئیں کہ بہت بڑی تعداد ہے لوگ اس دیاد میں اس وقت حاضر ہیں اور ادھے ملفوظ سن رہے ہیں علماء کرام نے علم دل لحاظ نال حقر دل لحاظ نال بہت کچھ بیان کیتا ہے اور اس تو بیان کرنا بات جڑھ ہے وہ میرے خیالے کوئی ضروری نہیں ہے لیکن تعدے فرمان دیو تے عمل کر دے میں عرض کر دا رہا کہ حضور شیخ الاسلام خاضر محمد کمردین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے علم فکر طہارت اس تک کسے انسان دے زین اور زبان احاطہ نہیں کر سکتا نا اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ اتاب فرمایا بہت کچھ اتاب فرمایا اور نبی پاک دی زیارت تو کتنی دفعہ مشرف فرمایا اللہ تعالیٰ نے حتیٰ کہ حضور خود فرمائے دیں کہ میں جس وقت پڑھ دائد میں سبق یاد نہیں رہندہ تو میں بڑا پریشان ہوں دائد استاذ ہی میرے پریشان ہیں میں بڑی عجیب حالتی بیٹھا ہوں مسجد دی بیچے حضور تشریف لے آئیں تو میں پوچھا ہوں آپ دا اسم شریف کے آباد المحمد میں اٹھی کے حت بن کے قدم بزی کر کے عرض گیتی غریب دائم میں سبق نہیں یاد نہیں آپ نے میرے سینے اٹھتے حت پھیر کے میں نے اوہ علم عطاب فرمایا کہ میرے استاذ بھی دنگ رہے وزیان کے ہے کیا چیز ایک کتابی علم تا نہیں ہے دوسری بڑی گر جو تھوڑے پیر دیوے اوہ دی خاصیت ہے آپ فرمائے دیوے میں کوئی مسئلہ بیان کرنا ہویا کسے مسئلہ دیوٹے کسے مذہب دیوٹے تو میں کدی کتاب نہیں وکش کتابات اوہ دیوے دنگ جوڑے مولوی ہوں ہیں جنہاں کتاباں پڑی ہوئی ہوں ہیں اوہ کتاباں بھی دنگ کے کس صفحے تھے کس ستر دوٹے کس باب دوٹے کہ جسوڑے علم نبی پاک نے اپنے دست مبارک نال عطا کیتا ہے اور ہر وہ علم عطا کر دیتا ہے جوڑے کتاباں دیوے لکھے ہویا ہے تو میں کتاباں بکھنی کیا ضرورت ہے آپ فرمایے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک پادری دنگال مناظر واسطے ہیں تیاری کیتی ہے میں کتاباں مانگایاں میں بڑا مطالعہ کیتا ہے علماء نے بلایا سارا کوئی بلایا تو میں رات مخابط سرکار نے فرمایا کہ کتاباں دوٹے تو ہے ہی ہے فلان کتاب دیکھ فلان ستر ویک فلان باب ویک تنصاب کچھ نظر آگا ہے چنانچہ حضور فرمایوں نے کہ میں صبح اٹھت مولین ماہ کا ٹھپو کتاباں چھوڑو میں خود حضور نے سمجھا دیتا تو میرے بھائیو جیس نو اللہ تعالی علم عطا فرمائے اور نبی پاک دے ذریعہ نال عطا فرمائے کہ اوزد نال کوئی ریس کر سکتا ہے کوئی ریس نہیں کر دی اور پھر میں آخری تو وقت مبارک دینا کہ شکر اللہ تعالیٰ نے کہ آسانو اس نے اوہ پیر عطا کیتا ہے کہ جیسے لج پالن دا بھی لج پال ہے صرف لج پال نہیں لج پالن دا بھی لج پال ہے اور میں بڑے عدب نال سعادات دی خدمت دی اردگردان کہ جتنے بیعت سعادات نے شیخ اسلام نال پیر سعاد نال کیتی اور کسے پیر جتنے مرید ہیں ایک خود سید زادے اعتراف کرسنے اس چیز تھی ایک شاہ صاحبان سلوک شریف علیہ وہ جیلہ روز پاک یہ حاضری دین دی آئیں تو فرمین دی آئیں کہ اسلام علیکم سعیدان دے پیرہ سعیدان دے پیرہ ہن میں حکم مسئلہ چشم دید ارد کردہ وینا تاکہ سوڑے زین یہ گل بے بھی بنیے اصلا سارے لوگاں نے عام مولویاں کل ہوئے گل سنیے کہ جس وقت آدمی اس دنیا سے چلدہ فوت ہندہ اس دنیا نال وہ تاکہ کوئی تعلق نہیں رہندا اس نے جسم نو تک کیڑے مکوڑے کھا بینے ہڑیاں رہ جاندی ہیں ہڑیاں بھی سڑھ بینے خدا دی قسم جھوٹ بول دی میں قسم خدا دی جھوٹ بول دی جھوٹ بول دی جھوٹ بول دی میں آپ نے خواب دی وچ شیخ السلام غریب نواز ایک قدم بوسی واسطے حاضر ہوئے ہیں مزار شریف آپ اندھی رہیں میں قدم بوسی واسطے حاضر ہوئے ہیں تو میں ویکیا کہ حضور شیخ السلام تو آرام فرما رہے ہیں تو حضرت خاجہ محمد زاوددین صاحب حضرت سالس سے غریب نواز ایس طریقے نہ تکین اور اوڑلا کے ویدے بیٹھیں آپ نے سونے چند تھوڑی دیر سے بات آپ فرمیندین اٹھنا سونہ کمر چھوڑ ملن آئے ہی کیا بات میری بضبقتی میری اس تو زیادہ بضبقتی دور ہو ہی نہیں سکتی کہ اس لفظ نال میں جتنا ہی ناز کر رہاں کام میں کہ خاجہ زاوددین فرمیندین کہ اٹھیوئے نہ میرے سونہ کمر چھوڑ ملن آئے میں حضرت سالس سے غریب نواز دی مزار دی دے تابود دی اتے جیڑے کپڑا سفید رنگ دا اس ویلے جیسے لحضور نے دفن کیتا گیا تابود دی اتے ایک کپڑا بچھایا گیا یہ اس وقت شیخ علیہ السلام غریب نواز دی مزار تیار ہوئیے درمیان آلی دیوار ہائی کوئی نہ دو کبرہ جڑیانا جگہ خالی سمجھ نہیں جائی نا میرے گھر مزار دی چار دیوار آن دی ایک سر آلیف پاس ہے ایک لتن آلیف پاس ہے دو بازوں آلیف پاس ہے اس طرح آن دی لانے آلی دیوار غیب آئے کوئی نہیں جتے ہون حضور شیخ علیہ السلام دی مزار ہے یہ دیوار کوئی نہیں خالی آئی جگہ پہلے میں مزار دیوار کیا ہے کہ آپ دا حکم ہے کہ میرے وسیعت لکھی دیا یہ آپ نے کہ میری مزار حضرت صالح صحیح وری نواز میرے والد صحیح دے پہلو دی بنا ہونے اگر اُتھے جگہ نہ بنے تو پھر بہر بہر کد مالے پاس بنایا جو تھوڑی دیر تو مزار دیوار مزار دیوار یعنی حضور جگہ بڑی تنگے میں کہاں ناپو کوشش تک کرو پانچ منٹ نہیں گزرے تو اوہ مزار دوڑ دے دوڑ دے آئی ان کے جناب دیوار ہی کوئی نہ دے جگہ بہت کھلی ہے ایک کرامتہ شیخ علیہ السلام وری نواز دی اور محبتہ حضور صالح صحیح وری نواز دی کہ میرا لال میرے پہلو ہی چیہا تو جیڑا تابود دے اٹھے کپڑا گھتیا گیا آنا حضور صالح صحیح وری نواز دے تدفین دے وقت اس کپڑے دا رنگ اوہی سفید کسے جگہ تو ٹکے وینا تو سیا دے بندہ نوکی رہے کھاوے دے جیڑا اللہ تعالی دے ولی دے اٹھے کپڑا ہے اس نو اگر نقصان پسٹا سکتے دے ولی نو کس طرح نقصان پسٹا سکتے میرے بھائیو عقیدہ او رکھو جیڑا حضور شیخ علیہ السلام نقیدہ ہے حضور شیخ علیہ السلام قریب نواز جس وقت تشریف لے بندیان نبہ ہے روز شریف حاضری دے دیان اور گلہ کریں دے آئے میں آپ سنے آئے ایک دفعہ کہ آپ گلہ پہ کریں دے آئے حضور میں اجازت دے ہو میں فران جگہ سے جانا جانا میں ہی نگناہ گار کرنا نال سنے میں چیلنج کرتا ہوں کہ میں مسیح دیوے جیلہ پہ سماغ کرو اس نے گلہ پہ عمل کرو اس نے کیس سکھایا کیا تھاڑا پیر مزار بوسی نہ کرتا تونسہ شریف مار شریف یہ تھے یہاں دے ہیں مزار بوسی کر دے ہیں جنین کر دے ہیں مزار بوسی کر دے ہیں سجدہ نین کر دے ہیں سجدہ نین کر دے ہیں مزار نو چمدے ہیں اور آج تک میں نہیں وکا کہ کسے ولی نو بندہ ونکے آکھے کے مزار چوبیت آکھے جی آئے میری آرزو تسی پوری کرو نہیں یہ لفت نہیں ہوں دا ساڑا آسا اکنیا غریب نواز اللہ تعالیٰ دی بارگاہ آج جو آساڑی سفارش کرو التجاہ کرو کہ آساڑی یہ دخدور ہو بنیانا آسا تو انہوں نے وسیلہ بنیانیا او وسیلہ جس نے قدیہ اپنے درد خالی نہیں ٹھوڑا احمد اندار چھوڑا منگن دا طریقہ تو ساں سکھو دیندہ ہوئے ہون آخر تے میں چند گزارشات پیش کردہ ہوں مولانا محمد رحمت اللہ صاحب دے حکم دے نال کہ انہ نے پوزشتہ جنگ اور مجودہ چنیوٹ دی کے خدمات ادا دیتی ہیں ہیک تینہ پہلے گورنمنٹ مولانا محمد زاکر صاحب نال کالج امیر پر بنائے مولانا محمد رحمت اللہ صاحب مبارک بات دن دینا او دنائے محمد زاکر ڈگری کالیج امین پور وگ روڈ تو دو انا دا کم وگ روڈ تو جامعباد آئیں امین پور جے کارپٹ روڈ انہ بنایا امین پور ہسپتال انہ منظور کرایا تو ساں بھی دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہ دی صحت اے جنہ دی عمر مرکت دے وے اور ہر جڑے ساڑے ممبر ہیں قومی سمبلی یا صبائی سمبلی انہوں نے آپ نے حل کے دیوچ غریبہ لوگوں نے امداد کرن دی توفیق تعاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ نے حبید سد کے اصلا غلامہ دی حاضری قبول فرمائے بیمارہ نوی شفاق قاملہ تعاف فرمائے بے روزگارنو نیک روزگار تعاف فرمائے بے اولادنو اولاد نرینہ تعاف فرمائے اللہ تعالیٰ ساڑے گناہ ماں فرمائے نبی پاک دے جوڑے دا صدقہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان نو ہر گناہ تو ہر مصیبت تو ہر پریشانی تو ہر بیماری تو اللہ تعالیٰ مان دے نبی پاک دا صدقہ